مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ و مولانا لزیم بلغل اولا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمی و خسالہی قسمت والا پڑے صلو علیہ و آلہی درود پاک پڑھئے اور درود پاک پڑھنے سے قبر یہ بات سن لیجئے علماء کرام مہدسین کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے تو سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کی ذات برکرود پاک پڑھے اور حضور کا فرمانِ علی شان ہے جو بندہ واجب کو چھوڑتا ہے واجب کو ترک کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں آپ سب نبی والے ہیں علی والے ہیں تو پھر ایک مرتبہ اپنے حاضری کا ثبوت دیجئے اور باوازِ بلند کرز نہیں فرد سمجھ کر درودے باگ بڑھ لیجئے مبارک بات کے مستحق ہیں آپ تمامی آباب جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکرِ خیر کے لئے چھوڑ دیا اور مبارک بات کی مستحق ہیں انتظامیہ کے آباب جنہوں نے حضور کے ذکر کی محفل کو سجانے اور سوارنے میں اپنا حصہ اور اپنی نوکری بھیش کی اللہ ان کی بھی نوکری کو قبول فرمائے آپ کے اس علاقہ کے محتبر شخصیت ناد بوشائر محترم محمد حسین صابری صاحب جو کہ سٹیج کی زینت بھی بنے ہوئے ہیں اور اس میں فیل پاک کو سجانے اور سوارنے میں ان کے قدم بھی آگے آگے ہے ہاتھ بھی آگے آگے ہیں اور ان کی محبتیں بھی آپ کے سامنے پیش پیش ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے کلم مبارک کے سجدے سے ان کے زورِ کلم میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی لہنِ دعو دی عطا فرمائے میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک بات آپ کی آلہ سماتوں کی نظر کرتا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے اس علاقہ میں میں نے وہ بات کی تھی اور ابھی بھی مجھے ایک بھائی نے ہمارے بھائی ہیں اکرم شاکر صاحب انہوں نے یہ حکم دیا کہ یہ بات ضرور کی تھی گا تو میں اس بات کو ہی اپنی گفتگو کی بسحاکی بناتا ہوں اور مل یقین آپ نسبت والے لوگ ہیں اور نسبت سے ہی میں اپنا ذکر کرتا ہوں اور اپنی پہچان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرا بھی سلسلہ الحمدللہ جو سیال بھی میرے ساتھ لگا ہوا ہے یہ حضور پیر سیال ازبال کا جو سلسلہ ہے یہ چشتیاں نظامیاں کہہواتا ہے تو آپ بھی بل یقین بابا فرید کی نگری کے رہنے والے ہیں اس کے گرد و نوا میں آپ کا علاقہ ہے اور آپ ان سے محبت رکھنے والے ہیں عقیدت رکھنے والے ہیں تو اسی سے ہی میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں کہ حضرت بابا فرید و دین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی آپ سے کسی بندے نے پوچھا بابا جان ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے بابا صاحب فرماتے ہیں پوچھئے کہ ایسا سوال ہے بندارس کرتا ہے بابا جان یہ بتائیے کہ آپ کا رب اس وقت کیا کر رہا ہے اجڑے سمجھا اوہ اکو صبحان اللہ بابا جان آپ کا رب اس وقت کیا کر رہا ہے بابا صاحب زمین کی طرف دیکھتے ہیں پھر آسمان کی طرف نظر کو بلند کرتے ہیں فرماتے ہیں بوچھنے والے تو نے یہ پوچھا کہ میرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے تو پھر سوز میرا رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے میرا رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے آپ کی سبحان اللہ کو سلام ہے بہت محبتیں آپ اس کر رہے ہیں اللہ آپ کو عجر عطا فرمائے بابا صاحب فرماتے ہیں میرا رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے بندہ بڑا حیران ہوا بڑا پریشان ہوا عالم حیرانی اور عالم پریشانی میں عرض کرنے لگا پوچھنے لگا بابا صاحب اپنی یہ بڑی عجیبات کر دی کہ آپ کا رب اس وقت مرید مرید کر رہا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ رب مرید مرید کر رہا ہے وہ رب تو تمام عالمین کا مالک و خالی کہے کائنات کا نسان جلانے والا وہ رب ہے کہ اب اس رب کے پاس کوئی اور کام نہیں رہا کہ وہ رب مرید مرید ہی کرنے لگتا ہے بابا صاحب ارشاد برماتے ہیں بندہ خدا تو نے جو بوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا بابا صاحب کی بارگاہ میں وہ بندانس کرتا ہے کہ بابا جان اس بات پر کوئی دلیل ہے آپ کے بات کوئی ثبوت ہے آپ کے بات یا فقط اپنی پیری بریدی چھپرانے کے لیے اپنے نام کا تنکہ بجانے کے لیے یہ بات کہہ دی بابا صاحب ارشاد برماتے ہیں میں تجھے قرآن سے دلیل دیتا ہوں اگر تُو قرآن میں ایمان رکھتا ہے تو پھر سوچ رب قرآن میں ارشاد برماتا ہے بسکرونی آج کرکن اے میرے بندے تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اے میرے بندے تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اور پھر عدیس سے کچھ ہی کے علمان ہیں رب اپنے بندے سے ارشاد برماتا ہے اے میرے بندے تُو میرا ذکر کر میں تیرہز کر کروں گا تنہاں بیٹھ کے مرving کر کر میں تنہاں تیرہز کر کروں گا تن زمین پر بیٹھ کے تنہاں میرے عجücke کرے گا میں عشبے تیرہز کر کروں گا تن زمین پر بیٹھ کے یہ انتاغوں کی محفن میں بیٹھ کے میرے ناد کو پلن� کرے گا میں عشبے پرشتوں کی محفن میں میرے ناد کے چکچے کر دوں گا اگر فرید اپنی تصویر میں اس وقت رب رف کر رہا ہے تو پھر اشاقین انہاں بھی فرید فرید کر رہا اب جس بندے کا دل کرے اب جس بندے کا دل کرے صرف بس آپ کی محبت ہے جس بندے کا دل کرے اب کہ میرا ذکر وہاں فریشتوں کی محفل میں ہو بس وہی سبحان اللہ کی داد اور دعا سے نماتا رہے اور اسی زیمن میں بابا بلے شاہ صاحب نے یہ چار مصرے کے آخوب لکھے آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں بابا صاحب ارشاد پرواتے ہیں رب رب کردے بندے ہو گئے ملنا پندق سارے جڑے سمجھے واقع ہو سبحان اللہ رب رب کردے بندے ہو گئے ملنا پندق سارے ربنا کھوج خرانی لبیا سجدے کر کر ہارے رب کے وسلے تیرے اندر وچھ قرآن اشارے پر ملے شاہ رب انو لبنا جڑا پیر تو تن منبا ملے شاہ رب انو لبنا جڑا پیر تو تن منبا اور بالتقین آپ کے دل میں بھی آپ کے سینے میں بھی اپنے پیر کی محبت اور عقیدت ہوگی اور یہی پیر کامل کی محبت شیک کامل کی محبت ہوتی ہے جو انسان کا یہ جہان بھی سمار دیتی ہے اور وہ جہان بھی سمار دیتی ہے کہ جس میں کوئی سہارہ نہیں بلتا اگر سہارہ بلتا ہے تو یہ سچی اور پکی نسمت اور محبت سہارہ بلتی ہے سبحان اللہ میں اپنی حاضر کو مزیر عروض کی طرف لے کر چلتا ہوں اور ابھی آپ نے جس عظیم اصلی کا ذکر سماد کیا امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں بہت خوبصورت نظرانیں پیش کیے جا رہے تھے اور تاجدارِ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا بھی معروف کلام پیش کیا گیا ہے تو پھر میں اپنی نوکری بھی اس عظیم بارگاہ میں اس طرح پیش کر لیتا ہوں کہ امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین وہ کاریِ قرآن کہ جس کا بچپن بھی بے مثال ہے لڑکپن بھی بے مثال ہے اور آپ کی شہادت بھی بے مثال ہے جب بچپن کا زمانہ ہے کھیلتے ہوئے آتے ہیں بحشید نبوی کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں کیا دیتے ہیں کہ نبیوں کے تاجدار مسلح امامت پر تشریف فرما ہے میرے نانا نبوی کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحشید نبوی میں امامت فرما رہے ہیں امامِ عالی مقام عدرت امامِ حسین علیہ السلام جب کھیلتے ہوئے آتے ہیں سبوں سے آگے گزرتے ہوئے نانا کی پشت پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر میرے آنگا علیہ السلام اگر پہلے تصویر دین مرتبہ پڑھتے تھے تو تصویر بڑھ گئی تصویر دین سے پانچ مرتبہ ہو گئی پانچ سے دس دس سے بیس بیس سے دیس دیس سے چالیس چالیس سے پچاس پچاس سے ساڑ ساڑ سے ستر ستر سے اکتر اکتر سے بہتر بہتر مرتبہ میرے آقا نے تصویر کو پڑھا کیوں پڑھا جبریلی امیرہ حدر ہوئے تھے اگر کیا رسولِ کائنات رب کا یہ فرمان ہے رب کا یہ حکم ہے جب تک آپ کا یہ نوازہ اپنی مرمی سے اٹھ رہی چاہتا آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا امامِ عالی مقام جب اٹھا رہتے ہیں اممہ کا پلوں پکڑ کے چادرِ پتیر پکڑ کے ان کرتے ہیں اممہ جان آج میرے مسجد نبوی میں عجب منصر دیکھا عجیب کیفیت دیکھی بیٹا کیسا عجب منصر دیکھا کیسے عجیب کیفیت دیکھی اممہ جان آج مسجد نبوی میں میں گیا ہوں آپ کے بابا نماز پڑھا رہے تھے میں جان کے پشت پہ بیٹھ جاتا ہوں میری وجہ سے آپ کے بہاوہ نے بہتر تصویر پڑھی ہیں امامِ عالی مقام کی سواد میں اممہ کی آنکھوں سے آنچھ ہوا گئے رو کر فرمانے لگی بیٹھا کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تیری وجہ سے میرے بابا کو سجدہ لمبا کرنا پڑ جائے تجھے یہ اچھا لگتا ہے میرے بابا کو تکلیف دینا تو امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین نے جو جواب دیئے آپ کی دل کی سکتی پہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں امامِ حضین فرمانے لگے عرض کرنے لگے اممہ جان ربِ کعبہ کی سمجی قسم اگر آج آپ کے بابا نے میری وجہ سے بہتر تصویر پڑی ہے تو کل میدانِ کربلا میں حسین بہتر جانے پیش کر کے یہ بتا جائے گا کہ اگر میرے نانے کا دین ہے تو اس دین کو بچانے والا کوئی اور نہیں نانا کا نواسہ حسین ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسائل نعرہِ حیدری اللہ محمد چار یار ماشا تو کیا کن صورت کسی شاعر نے یہاں مندر کشی کی کہ دہارتوں کے مقدس کا ذہن میں تھا ہے میری بطول کے جیون کا چینج میں تھا ہے محبوب سجدے کو ذرا اور لمبا کر تیری پشت پہ میرا حسین میں تھا محبوب سجدے کو ذرا اور لمبا کر تیری پشت پہ میرا حسین میں تھا ہے اور یہ آخری بھی سرہ سمات کی لیے کہ علی کا سکون سہرہ کا چین راضی ہو لازل ہے کہ شاہے مشرقین راضی ہو بطا دیا نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی کہ جس پر حسین راضی ہو نماز اس کی کہ جس پر حسین راضی ہو